جی ہم جہاں اس وقت موجود ہیں یہ نواز شاہ کی میران کالونی کا علاقہ کلائیتا ہے یہ کالونی قائدہ امیونیسٹی چوک کے قریبی یہ کالونی واقع ہے اور یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو بارش کا پانی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بارش کا پانی جو کہ ابھی گندے نالے کی سرکتی تیار کر چکا ہے یہاں پہ اور یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سوسائیٹی کے جو جاگیر دارے ہیں جو رائیس ہیں انہوں نے اپنی زمینیں بچانے کی خاصر اور اپنے علاقے کا پانی ان کے علاقے میں بھی منتقل کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھر کی دیوار جو ہے وہ گر چکی ہے اور آپ جو دیکھ رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ گھر کی دیوار چوٹ چکی ہے گر چکی ہے اور دروازوں پر گیٹوں پر تالہ لگا ہوا ہے اور یہاں کے علاقے کا لوگوں کا کہنا ہے کہ کافی افراد یہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں اور یہ اس گندے نالے گندے پانی کی وجہ سے کافی افراد کافی بچے اور کافی خاندان مختلف بیماریوں کے شکار ہو چکے ہیں گیسٹروں کی بیماریوں میں مختلف ہو چکے ہیں اور علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ دی سیو نو آبشا کی جانب سے یہاں کسی گورنمنٹ کے ادارے یا کسی گورنمنٹ کے لوگوں کی جانب سے ان کی نہ کوئی مدد کی گئی ہے نہ ہی کوئی امداد کی گئی ہے اور نہ ہی ان کی ہمدرجی کے لیے یہاں پہ کوئی ابھی تک آیا ہے اور یہاں کے کچھ علاقے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا ہے کہ کچھ دن پہلے جب انہوں نے کیری امیونسٹری کی قریب روڑ پہ دھرنا مارا روڑ بلاک کیا ان کا یہ مطالبہ تھا کہ جب دوسرے علاقوں کا پانی نکالا جا رہا ہے تو ہمارے علاقے کا پانی کیوں نہیں نکالا جا رہا تو ڈی سیو نواب شاہ خود دائیں ان کو یقین دلایا ہے کہ آپ کا مسئلہ ہم حل کریں گے اور ان کو جب اپنے آفیس لے کے گئے ہیں تو ڈی سیو نواب شاہ ڈی پیو نواب شاہ اور ایڈیو ریوینیو جن کا نام یہ ظہور احمد بتا رہے ہیں ان کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں صرف اتنے الفاظوں میں کہا کہ اٹھ کے چلے جائیں اور کچھ نہیں ہوگا اور ڈی پیو نواب شاہ نے پولیس کو یہ ہدایت کی ہے کہ اگر دوبارہ یہاں کے لوگ اس علاقے کے روڈ اگر کوئی بھی بندہ روڈ بلا کرتا ہے یا دھرنا مارتا ہے تو اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ کے اس کو چالان کر دیا جائے یہ کہنا تھا ان علاقے کے لوگوں کا کیمرامین جانی کے ساتھ وقار حسین ملانیوز نواب شاہ